یا شفیع الحببین الصلاة والسلام علیکہ یا جد الحسن والحمسین وسلم علیکہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا نبی الحرمین و یا امام القبلتین و یا وسیلتنا فدارین ادرکنی 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 یا رسول اللہ صل اللہ تعالی علیکہ و سلما بفضل اللہ تعالی سبحانه موسیقی زب محفیم صدر مجلس قافلہ سالار اہل سنت سبحان اللہ میرے کاروان اہل محبت جناب قبلہ صاحب زادہ عزیر سلطان صاحب دامت برکاتہم القدسیہ وزی وقار مقتدر و محترم و محتشم جناب سید محمد ذو قرنین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ مقتدر و محترم و محتشم حضرات علماء زی وقار ناتخانان زی قدر و معزز سامعین و حاضرین کرام السلام علیکم اللہ قبل اس کے انتہائی مختصر وقت میں میں اپنی معروضات جناب کی سماعتوں کی نظر کروں دل سے دعا کی یہ کہ خلاقِ عالم جل وعلا شانہو و آزمہ برحانہو اپنے پیارے حبید صل اللہ علیہ وسلم کے پہل آج کی اس پر وقار بزمین ذکرِ سرکارِ رسالت مآب صل اللہ علیہ وسلم میں مجھے حق و صداقت کے ساتھ بات کہنے کی اور پھر مجھے اور آپ کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سب سے پہلے تو میں انتہائی شکر گزار ہوں اپنے آج کے میخوانوں کا بانیانِ جلسہ کا کہ جنہوں نے مجھ جیسے نالائق اور ناکارہِ خلاق انسان کو آج کی اس خوبصورت روح پرول اور حسین محفل میں سرکارِ رسالت مآب صل اللہ علیہ وسلم کی عزمت آپ کی قدر و منزلت اور آپ کے مرتبہ و مقام اور خطبِ نبوت کا مستگو کرنے کا موقع براہم کیا یہ اتنا بڑا عزاز ہے میرے لیے جتنی میری اوقات نہیں ہے اعبابِ ذی وقال اعبابِ ذی وقال اللہ تعالی اللہ تعالی کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب ربی اکرم صل اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا شرف عطا کیا اور ہمیں یہ توفیق مخصی کہ آج ہم اس عظیم و شان معفل میں بیٹھ کر سرکارِ رسالت مآب صل اللہ علیہ وسلم کی عزمت کو بیان کریں گے سنیں گے اور جو ایک بنیادی عقیدہ ہے ختمِ نبوت کا اس پر ہم قرآنِ پاک کی آیاتِ بیانات سے استفادہ کریں گے سبحان اللہ تاکہ ہمیں یہ پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ نے جس محبوب کی نوکری کا ہمیں شرف عطا کیا ہے اس محبوب جیسا اس قائلات میں عام انسان کو دور کی بات ہے نبیوں میں بھی نہیں مثال میں حبابِ زیوکار قرآنِ مزید سرکارِ حمید کے پہلے پارے میں سے سورة البقرہ کی تدائی آیتوں میں سے ایک آیت کو میں نے پڑھا ہے ہو سکتا ہے کہ اس آیت پر پہلے بھی کسی عالمِ دین نے گفتگو فرمائی ہو اور میں تو علماء کے پیروں کتاب کے برابر بھی نہیں ہوں آج ہم اس آئیہِ مقدسہ کی روشنی میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالی نے نبی علیہ الصلاة والسلام کی ختمِ نبوت پر اس آیت میں کس عظیم انداز کے ساتھ ختمِ نبوت کی نبیت پیشت ہے سبحان اللہ قرآن مجید قرآن مجید فرقان حمید لارہ کتاب ہے قرآن مجید فرقان حمید کا لفظ لفظ حرف 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 اور اس کی جتنے بھی اعراب ہیں حرقات ہیں ان میں سرِ مو ایک بال میں کے برابر بھی کوئی ہمیں شک نہیں ہے میرے پیارے ربی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس پر میں امکار میں جب تشریف لے کے آتے ہیں آپ کی زندگی کا پل پل اپنوں نے بھی دیکھا بیگانوں نے بھی دیکھا حضورِ والا جنابِ صدر بات کوئی ایک دن کی نہیں تھی بات چالیس سال کی تھی چالیس برسوں میں کوئی تو عیب نکالتا کوئی تو کہتا کہ آمینہ کے لال کے اندر یہ عیب پایا جاتا ہے یہ ان کے کردار کے اندر ان کی گفتار کے اندر چالیس سال کی زندگی کو دیکھ کر کافر بھی پکار اٹھے کہ اگر دھرتی پر ہم تلاش کرنے کے لئے نکلیں نہ ان جیسا صادق کوئی ملے گا نہ ان جیسا صادق امین کا اقرار جو تھا وہ کافر نہیں کیا جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کے حکم سے اپنی بے صد کا اعلان فرمایا تو سب سے پہلا ختمہ جو آپ نے دیا قریش کے سرداروں کو بلا کر سامعین میں ایک بھی ایسا نہیں تھا جو آپ کا ہم نواہ ہوتا جو آپ کی آواز سے اپنی آواز ملاتا مخالفین کے اس اقتماع کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کی وحدانیت اس کی روحیت اس کی کنٹرولنگ اتھاریتی کو بیان کیا جب ربی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت کو انٹروڈیوز کروایا متعارف کروایا تو کافروں نے سب سے پہلا اعتراض یہ کیا ان نے کہا کہ آپ بھی جانتے ہیں چالیس برس کا آپ کا بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہے یہ جو ہم بتوں کی پوجہ کرتے ہیں یہ کوئی ایک دو دن چار دن کی بات نہیں ہے صدیہ بیٹ گئی ہے اور ہم نے اپنا مزاج بنا رکھا ہے کہ سجدہ اسے کرنا ہے جو سامنے ہو جو نظر آئے گا چاہے وہ مٹی کا بنا ہو سونے کا بنا ہو جس چیز کا بھی بنا ہوا ہم نے سجدہ اسی کو کرنا ہے جو ہمارے سامنے ہو اور جس خدا کی آپ بات کرتے ہیں نہ وہ سنائی دیتا ہے نہ وہ دکھائی دیتا ہے مشکل پڑے تو ملے گا کہاں فریاد کریں تو جائیں گے کہاں کس دروازے پہ دستک دیں گے آپ ہمیں اسی راستے پر رہنے دیں جس پر ہم چلیں اندیکھیں اندیکھیں خدا کو ہم کس طرح مانا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ایک دلیل پیش کی آپ نے کہا لقد لبستو یہ دیکھیئے توحید پر دلیل ہے آپ جو مولوی توحید کا شور بچاتے ہیں یہ توحید سمجھ نہ آتی اگر میرے آقا یہ دلیل پیش نہیں آپ نے کہا لقد لبستو تحقیق گزاری میں نے فیکم تمہارے درمیان اموراً زندگی من قبل ہی اس وقت سے پچھلی میری زندگی کے چالیس سال دیکھیں میرا بچپن میرا لرکپن میری جوانی چالیس برس محمد کی زندگی کی کتاب جو ہے وہ کلی ہوئی ہے میں نے تو نہیں کہا تھا کہ مجھے صادق کبھو میں نے تو منت نہیں کی تھی کہ مجھے امین مانو یہ میرے کردار نے تمہیں مجبور کیا تھا اور تم نے سہنِ حرم میں کھڑا ہو کر باقاعدہ اپنی پنچیت میں اعلان کیا تھا وہ پوچھتے ہیں خدا کا پتہ جو علماء بیٹھے ہیں جنابِ صدر آپ علماء کو سنتے رہتے ہیں علماء کی موجودگی کے اندر میں نبکش آئی کرنے چلا ہوں وہ پوچھتے ہیں کہ خدا کہاں ہے دکھائی نہیں دیتا سنائی نہیں دیتا اس کی ریزوینشل پوزیشن کا نہیں پتا ہے آپ کہتے ہیں کہ ہم اس کو ماننے سر جکا جائے ہیں کس کے سامنے کیتا ہے تو توحید پر پہلی دلیل جو نبی پاک نے دی وہاں لقد لبستو تحقیق گزاری میں نے ہی تم تمہارے اندر امر امر قبل ہی اپنی زندگی کا پل پل آج سے پہلے میں نے تمہارے درمیان گزارا ہے وہ خدا کا پوچھتے ہیں نبی کہتے ہیں میں نے تمہارے درمیان گزارا ہے معاذ اللہ معاذ اللہ کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمارا نبی بحیثیتِ خدا اپنے آپ کو متعارف کرانا چاہتے ہیں ایسا بالکل نہیں بحیثیتِ خدا متعارف نہیں کروانا چاہتے ہیں تو وہ خدا کا پوچھتے ہیں نبی اپنے آپ کو پیش کرتا ہے تاکہ قیامت تک کے لئے پتا چل جائے خدا کو ماننا ہے نا تو نبی کا مطالعہ کرو اور مطالعہ کرنے کے بعد تمہاری روح تک پکارے گی یہ دا بندہ اڑا سچا ہے وہ دا خدا کے ساتھ یہ الفاظ قرآن پاک کے اندر وجود ہیں مفاظ اگر تصریف فرمائے ہیں تو وہ اس بات کی تائید کریں گے کہ لَقَدْ لَبِسْتُوْفِقُمْ عَمْرَ مفاظ اگر تصریف فرمائے ہیں یہ قرآن پاک کی آئیت کا حصہ ہے مفاظ اگر تصریف فرمائے ہیں یہ وہی نازل ہو چکی تھی لَقَدْ لَبِسْتُوْفِقُمْ عَمْرَ لَبِسْتُوْقُمْ عَمْرَ لَبِسْتُوْقُمْ عَمْرَ لَبِسْتُوْقُمْ عَمْرَ لَبِسْتُوْقُمْ عَمْرَ نازل بعد میں تلاوت پہلے نازل بعد میں تلاوت پہلے نازل بعد میں تلاوت پہلے تو جماعتیہ سنت کا موقف جو ہے اس کو تسلیم کرنا ہوگا کہ قرآن جب چاہے آزل ہوتا رہے میرا سونا پہلے پڑھتا ہے اگر یہ پسند نہ آئے بات کہ انہوں پہلے پڑھے ہوئے اگر یہ بات عقل تسلیم نہ کرے ذہن اس کو نہ مارے آپ کا فلسفہ اور منطق انکار کرے تو ہم جھگڑنے والے لوگ نہیں ہیں ہم دلائل کی دنیا میں بیٹھتے ہیں یہ آفشن اگر قبول نہیں ہے کہ حضور پہلے سے پڑھے ہوئے ہیں جانتے ہیں یہ آفشن قبول نہیں ہے تو جلو ہم ضد نہیں کرتے پھر دوسرا آفشن پوری دنیا میں ایک ہی رہ جاتا ہے کہ جو حضور کہہ دیتے ہیں قرآن باندار یا تو یہ مان لو کہ پہلے پڑھے ہوئے ہیں نہیں تو پھر یہ تسلیم کر لو کہ جو میرے آقا کہتے ہیں وہ قرآن بن جاتا ہے سرکار کی اداوں سرکار کی گفتار سرکار کا کردار رب کو پسند اتنا آیا کہ کبھی محبوب کے چہرے کی قسمت ہے اور بڑا عجیب انداز ہے قرآن پاتھ کا کہ قرآن کہتا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِلَا اے محبوب تیرے حسن و جمال کی قسم تجھے بنایا تو میں نے سبحان اللہ خالق ہے نا مالک ہے نا مجھے بنایا تو میں نے حسن بھی میں نے دیا سب کچھ میں نے عطا کیا ختم نبوت کا تاج بھی میں نے پہنایا سبحان اللہ لیکن محبوب مجھے میرے رب کو ہونے کی قسم ہے کہ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِلَا جس دل سے تجھے بنایا ہے تو ہی میری آنکھوں میں بستا ہے میں غیر کے دیکھتا ہوں فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِلَا تو ہی تو ہماری آنکھوں کے سامنے رہی تجھے ہی میں تکتا اور بلکہ ایک اور مقام پر ہے اللہ ذی یراکا اللہ ذی وہی تو ہے اللہ ذی وہی تو ہے یراکا میں ترجمہ کروں گا تو یقین کی یہ کہ آہل محبت کے من کی دنیا کے اندر ایک حل چل بچ جائے گی اللہ ذی وہی تو ہے کون سبحان اللہ ذی اللہ ذی اللہ ذی وہی تو ہے جس کو تبارک اللہ ذی کہتا ہے اللہ ذی وہی تو ہے یراکا جو تجھے تکتا ہی رہتا ہے اللہ 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 جو تجھے دیکھتا ہی رہتا ہے اللہ اللہ اب یہاں پر ایک سوال پہتا ہے اگر اللہ صرف اپنے محبوب کوئی حضور دیکھتا رہتا ہے اسی کتا جاتا ہے ہم بھی تو اسی کتا جاتا ہے ہم دکھی بھی ہوتے ہیں ایک سوال پہتا ہوتا ہے کیونکہ قرآن کی بات بات تو اٹھن ہے نا کہ اللہ کہتا ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے ہر وقت آپ ہی رہتے ہیں پھر ہم کی درجہ ہے ہم بھی تو اسی کے بندے ہیں تو سن لی دیئے یہاں پر میں دو روایتیں آنکھ کروں گا ایک تو حضرت سیدنا ابو پہنا سب کے بندے ہیں وہ ایک دل مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور حضور بھی تشریف فرماتے ہیں یہ کیسا آواز ہے حضور بھی تشریف فرماتے ہیں اب غور کی دیئے گا حضور بھی تشریف فرماتے ہیں اور سامنے حضرت ابو رہ رہا ہے رضی اللہ اور یوں جو دیکھا نہ سرکار کے چہرے کو ادھر سورج ترو ہو رہا ہے سب کا وقت سب کا وقت سرکار کے چہرے کی طرف جو دیکھا حضرت ابو رہ رہا نے تو بس دیکھتے ہی رہے گئے ایک منٹ دو منٹ چار منٹ دس منٹ آدھا گھنٹا گھنٹا دل آخر سرکار نے پوچھا خیرتا ہے عج کی ہو گئے تم اس طرح مجھے دیکھ رہے ہوئے کہ نظر تمہاری میرے چہرے سے ہٹتی نہیں اس نے کہا ہے حضرت ابو رہ رہا نے حرض کی کہ یا رسول اللہ آج میں حیران بڑا ہوئے کہ ان الشمس تجری فی وجہ ہی حدیث باق کا مطن ہے ابو رہ رہا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہ انہا گویا کہ اس شمس سورج تجری چل رہا ہے فی وجہ ہی جڑیا اُدھر ہے جسدہ اِدھر ہے لاکھ با با پا سورج چلتا ہے اپنے گھر کی طرح اپنے مستقل اپنی رجل کی طرف دنسی کی طرح یہاں پہ ہے کان شمس و تجریتی وجہی حضور چڑھا ادھر ہے لیکن وہ پورے کبورات نظر آپ کے چہرے میں آ رہا ہے اور اللہ معلی خاری تو کہتے ہیں کہ مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے حضورت ابو عریرہ کی معبت یہ پیغام دے رہی ہے جو دور چڑھتے ہوئے سورج کو دیکھ کر مجھے آج یقین ہوا ہے کہ وہ بھی بھیق آپ سے مانگا ہے حسن رسول کی دیت مانتا ہے پھر وہ چمکتا ہے سورج میں یہ توانائی یہ روشنی نہ ہوتی اگر چہرہ ود دوحا سے حسن کو خیرات نہ مرید دوسری ایک حکایت ہے جس کو مولانا روح نے دیا بات یاد ہے میں کیوں سنا رہا ہوں کہ اللہ نے جدو بیکھ نہیں صرف اپنی معبور ہوں اب اس پر ایک روایت تو میں نے مصدقہ بیش کر دی گئی کہ سورج طلوع ادھر ہوا تھا اور نظر چہرہ مصطفیٰ میں آ رہا تھا اب اس کو ذہن میں رکھیے گا رومیوں نے اور چینیوں نے دعویٰ کر دیا کہ ہمارے جیسی پینٹنگ کوئی نہیں بنا سکتی بادشاہ بکت نے دو دیواریں بنوائیں اور ان کے درمیان پردہ لگا لگا چینیوں اور رومیوں سے کہا کہ اپنے اپنے پھول یا جو کچھ بھی تم پینٹ کر سکتے ہو وہ کرو فلا دن مقابلے کے لئے پردہ اٹھایا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ کس کی پینٹنگ کوئی صورت ہے وہ دن آ گیا جب پردہ اٹھایا گیا تھا چینی تو نقص و نگار بناتے رہے ہر تہنیم کا ذاویہ دروس تھا ہر پھول کی پتیوں کو یوں لگتا تھا دیکھ کر جیسے اصلی پھول ہے رومیوں نے کوئی پھول نہیں بنایا انہوں نے مخصوص آلات کے ذریعے دیوار کو رگڑنا شروع کیا رگڑتے 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 بناتے 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 آ کر دیوار آئینہ بن گئی پردہ اٹھا تو جو پھول ادھر تھا وہی ادھر تھا نہیں سنگانہ آئینہ لکھا جو بیل بوٹے جو کچھ بھی تھا ادھر بھی تھا ادھر لکھا بادشاہ آگیا اس نے آکے دیکھتا اس نے کہا یہ کیا ہے چینیوں نے شور بچا انہوں نے کہا یہ چٹنگ ہوئی ہے ہمارے ساتھ بڑیانتک یہ نہیں ہے ہمارے فن کو چورا کر انہوں نے بھی اسی طرح نقش و نگار بناتے ہیں اور جو کلر ہم نے یوز کیا ہے بلکل اسی طرح کہ یہ ہو نہیں سکتا کچھ نہ کچھ تو فرق ہوتا لگتا ہے رومیوں سے کہا بھی تم پر الزام لگایا کیا کہتے ہو انہوں نے کبادشاہ پہلے چینیوں کی بنائی ہوئی دیوار کو دیکھ لیا انہوں نے دیکھ لیا اب کہا کہ ہماری دیوار کو دیکھو جب رومیوں کی دیوار کی طرف دیکھا گیا تو پھول نظر آئے بل موٹے وہ ہی سب کچھ نظر آیا کہا بادشاہ اور بھی دیکھو کچھ اور بھی نظر آتا ہے کہا ہاں اس میں تو میں بھی نظر آ رہا ہوں میں نے ساتھی بھی نظر آ رہے ہیں میں نہیں ساندھا تھا اب رومیوں نے کہا کہ حضور ہمارے فن کا یہ کمال ہے اب آپ کو مو پھیر کر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے جس کو بھی دیکھنا ہے مو آپ کا ادھر ہی رہے گا اس میں آپ کو سب کچھ نظر آئے گا تو جیرہ مصطفیٰ حسین اتنا ہے کہ خدا کو خیل کی طرف دیکھنا نہیں پڑتا جدر وید کے سونا ہس پوے وہ جنتی ہو گیا جدر وید کے نراض ہو گیا نرہ رسالت نرہ رسالت نرہ رسالت نرہ رسالت نرہ رسالت نرہ رسالت بات سومن میں آ رہی ہے تو وہ محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہر چیز کی تو انتہائی پر حسن کو دیکھئی ہے گفتگو کو دیکھئی ہے کمال کو دیکھئی ہے علمات اسی پرمایے رات چونکہ کافی دنوں سے بہت زیادہ علیم رہا آج پتہ نہیں آپ لوگوں کی دعائیں تھیں بادے کی تکمیل کے لیے حاضر ہوا بلکل میرے سارے آساب جواب دے گئے تھے اور سر اٹھا کے بھی بات نہیں کر سکتا بچھلے چار پانچ دن سے آہستہ آہستہ اب بہتری کی طرف گئی ہے شاید میڈیسن ری ایکشن کر گئی تھی چونکہ شگر کا بھی انتہائی مریض ہوں کیڈنی کا بھی انتہائی مریض ہوں اب حضورت میں اپنی سنانے نہیں ہے رات میں سوچتا رہا بھائی تھوڑی منت کروں گا علماء کے سامنے کہ مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو چونکہ رات ہی میں نے اس کو سٹڑی دیا بیٹھ کر اور دن کو میں آتے ہوئے غلام رسول صاحب ہمیشہ ان سے ہی مسائل کو ڈسکس کرتا ہوں خلاستے میں غلام رسول صاحب اس کو میں نے ڈسکس کیا ابھی کوئی غلطی ہو تو نکال دیجئے گر تاکہ میری اصلاح ہو جائے صاحب زدہ عزیب سلطان صاحب بڑے گھرانے کی بڑی اولاد ہیں گوھر سے سنیں گا میری بات جو میں کہنا چاہتا حضور نے اکثر مقامات پر قادمہ غیب نہیں کہا اور یہ ہی ہمارے مقارب چاہتے جب نبی کہتا ہے میں نہیں جانتا تیسرے پارے کے اندر سورت البقرہ کی آیت نمبر کیا ہے دو سو پچاسی نمبر کیا ہے آمن الرسول مشکل ہے بہت ہی دقیق علمی نکتہ ہے جو آل علم کے حضور اور میرا دعویٰ ہے کہ پہلے شاید کس نے بیان نہیں کیا سبحان اللہ آمن الرسول ایمان لایا رسول ایمان لایا رسول یہاں پہ رسول نقرہ نہیں ہے الرسول ہے معرفہ ہے اور یہاں رسول سے مراد کوئی اور نہیں جو ختم نبوت کا تاج پہن کے آیا ہے وہی دیکھوں گے شاید بھول نہ جاؤں کہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں آمن الرسول ایمان لایا رسول بے ما یہاں پہ عرف با اللہ کے قائم مقام آئے گا بے ما اس پر جو انزلہ علیہ نازل کیا گیا اس کی طرف وہی اس پہ ایمان لایا ہے مر رب بہی اس کے رب کی طرف سے جو نازل کیا گیا رسول پہلا حق ہے کہ پہلے رسول خود اس کو مانے یہ قرآن پاک جو ہے رسول ایمان لایا ٹھیک ہوگے اب رسول ایمان لایا اس پر جو اللہ نے وحی کی اور اس وحی کے اندر کیا ہے سالک من امبائل غیب نوحی ہے علیہ ہے معبوب یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں اس آئیت کے تار جو وحی آئے کی نبی اس پہ ایمان لایا ہے اور وحی یہ ہے کہ غیب کی خبریں اللہ تعالیٰ آپ کی طرف وحی کرنا ہے تو پھر نبی کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ وحی جو میرے پاس آئی ہے غیب کی خبر لے کر تو میں غیب تو جانتا ہوں حضور مجھ سے غلطی ہو جائے خدا کے لئے پرانے پاک سامنے رکھ کے بیٹھا ہوں کہیں میری ہو جیسے کسی کا حقیدہ گوھر کیلئے رسول ایمان لایا ہے اور ایمان جس چیز پر لایا وہ ہے وحی اور رب کہتا ہے ذالکہ یہ وہ ذالکہ اس میں اشارہ ہے یہ قریب و بعید کے لئے مستعمل ہے ویسے قریب کے لئے حاضر ہے دور کے لئے ہوا ہے لیکن ذالکہ یہ وہ اس میں اشارہ ہے جو قریب اور بعید کے لئے استعمال دونوں کے لئے تو کہا ذالکہ یہ وہ من امبائل غیب غیب کی خبریں ہیں نو ہی ہے الائک جو آپ کی طرف ہم نے وحی کی خدا کرنے یا خدای دعویٰ کرنے والا خدا ہے اب خدا دعویٰ کرے اور رسول انکار کرے یہ تو نہیں ہو سکتا لیکن انکار بھی ثابت ہے مثلا حضور ایک گھر میں گئے جہاں بچیاں کسی شادی کی تقریب میں کچھ پڑ رہی تھی دو بھی بجا رہی تھی اور جیسے ہی سرکار پر نظر پڑی انہیں اڈھولے مائیے کہ انہیں چھوڑ دیتے فوراں کہنا شروع کیا وفینا نبیم ہمارے درمیان نبی آئے اور جو کل کی خبر رکھتے ہیں جو جانتے ہیں کہ کل کیا ہوگا یعنی نبی کے علمِ غیب کو بچیوں نے بیان کیا نبی پاک نے فورا منع کہا جو پڑ رہی ہو وہی پڑ رہی ہو شادی والے گھر دے ہو جڑا کم تسی پہلے شروع کی تا اپنی خوشیدہ ہو کر دے رو باقی نبی تے نبی دا علمِ غیب ایک کم بچیاں دانے ہی کوئی وڈا کرنے کیا ٹھیک ہو گیا قرآنِ پاک میں بھی ایک دو مقامات آپ سے اعلان کروایا گیا کہ لا عالم غیب میں نہیں جانتا گیا اور بھی کچھ آیات ہیں ساری میں اگر پڑھوں گا تو جاول دے گی تو پھر جب ایمان لایا ہے رسول کے وہی حق ہے اور وہی غیب کی خبروں پر مشتمل بھی ہے تو پھر وہ ایمان کتا گیا تو حضور نے انکار نہیں کیا بلکہ میرے استاد محترم شیخ الحدیث و تفسیر استاد العربِ ملاجب جنابِ محمد شریف رزوی شیخ الحدیث استاد محترم کئی مرتبہ بیٹھے ہوتے ہیں اب بھی رسال کے کچھ عرصہ پہلے بھی تو میں بھی بیٹھا ہوتا تو کوئی مسئلہ پوچھنے آ جائے تو مجھے حکم ملتا ہے وہ شاہ صاحب سے پوچھ رو ساندھی عادت سے اب میں تو ان کا نوکر تھا نا میں تو ان کے پیروں کی خواب کے برابر ہونے تھا میں نے تو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ پڑھنے بھی ان سے سیدھے نا